بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بھلی تک زندہ ہے اسلام کا بانی باپی ہے شبیر تری قربانی سے شبیر تری قربانی سے مذہب کی جوانی باپی ہے حیرت ہے مجھے اے نہر لبن کیوں تیری روانی باپی ہے حیرت ہے مجھے اے نہر لبن کیوں تیری روانی باپی ہے بے شیر میں پیاسے دم توڑا بے شیر میں پیاسے دم توڑا اور تجھ میں یہ پانی باپی ہے کیا پیاس تھی ننے اصغر کی دنیا میں سبیلیں جاری ہیں بے شیر میں پیاسے دم توڑا اور تشنا دہانی باپی ہے بے شیر لہد میں سوتا ہے اور تشنا دہانی باپی ہے زینب کو اسیری کا اپنی کس طرح یقین آ جائے بھلا زینب کو اسیری کا اپنی کس طرح یقین آ جائے بھلا اب بات سبھائی زندہ ہے اب بات سبھائی زندہ ہے اور احمد سانی باپی ہے اب بات سبھائی زندہ ہے اور احمد فانی باپی ہے اسلام عبیت زندہ ہے اسلام کا بانی باپی ہے برمحمد رحم اللہ من قرار الفاتحہ بلدہ ہے بلدہ ہے بلدہ ہے بلدہ ہے اللہ حول ولا قووة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص اللذی لیسا لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمتہ وواتداء بالسقور ميدان ارض ثم السلاة والسلام وتحیت والاکرام علی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین امام الحرمین صاحب قعب و قوسین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین و لعانت اللہ علی عدائهم و غاصب حقوقهم و منکر فضائلهم و مسائبهم و عتشهم اجمعین من لیلنا آہا ذائلہ و قیام جوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون سلاوات پہلو حضرین مجلس و معزز سامعین کرام قبل از گفتگو معدبانہ ملتمی سواہ وزرات کی بارگاہ میں کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی حسن ابن جواد حسین صاحب گروہ مہدی حسن ابن جواد حسین صاحب گروہ میں گزارش کرتا ہوں جناب علی اللہ مولانا قمر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آپ تشریف لے آئیں یہاں پہ جگہ آئیے ایک سلاوات پڑھ دیئے برمہ ایک اور سلاوات پڑھ دیئے برمہ حاضرین مجلس و معزز سامعین کرام اس حدیث کریمہ کے دیل میں آج یہ ہماری آٹھویں نشست ہے اور آہستے آہستے یہ عشرہ مجالس تمام ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے جس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں گے سواب دارین حاصل کریں ہماری جو گفتگو ہے کہ اس فرش مجلس پہ آنے والا ہر صاحبِ عقل گفتگو کو سننے کے بعد جب اس فرش سے اٹھے تو جو فیصلہ کرے وہ ہمارا موضوع ہے ہر صاحبِ عقل یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ آیا ہم جس راستے پر ہیں اس میں کامیاب کون ہے آج تہتر فرقے وجود میں آ چکے ہیں تین ہزار سے زیادہ اقوام ہے اور ہر آدمی یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور آخرت ہماری ہے ہر بالغ اور عاقل کا فرض یہ ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ غور و فکر کرتا چلے آیا اس کا راستہ صحیح ہے کہ نہیں اس کی منزلِ مقصود اس کو مل رہی ہے یا نہیں اور میں نے زمانت کے طور پر یہ حدیثِ کریمہ جس کو میں نے عنوان بنایا ہے میرا موضوع کیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کامیاب کون اور عنوان جو میں نے جس حدیثِ کریمہ کو بنایا ہے وہ زمانت کے طور پر کہ رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں متوجہ ہیں آپ آپ کامیاب ہیں اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں یہ حدیثِ رسول ہے اب جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہمارے سامنے یہ منزل تو ہے کہ کامیاب وہی ہے جو علی کا چاہنے والا ہے حدیث عنہِ گرامی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں معاملہ یہ قربت کا ہے تو آپ غور کریں اور آغاز جب اسٹارٹنگ ہوئی تھی رسولِ آدم نے جب تولیغ شروع کری تھی اور اس کے بعد جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو جب مسلمان ہوئے تو جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو چھوڑ دیا بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا اور باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا سب اپنے عزیزوں اور اشتداروں سے دور ہوتے رہے اور اسلام قبول کر کے نبی کے پاس آتے رہے اس وقت حکمِ خدا ہوا کہ میرے حبیب یہ سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ دائرہِ اسلام میں آ رہے ہیں تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ ان کو ایک دوسرے کا بھائی بناو متوجہ ہیں ان کو ایک دوسرے کا بھائی بناو سب کو نبیِ کریم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تاریخ نے بتایا سلمان تم ابو ذر کے بھائی ہو مغداد تم امار کے بھائی ہو جیسے جیسے جس کے مزاج ملتے رہے نبی ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے اب متوجہ رہیے کہ یہاں سے کامیابی کا دینہ ملتا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور صرف مکہ میں نہیں بلکہ جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو وہاں بھی جس کا جیسا مزاج تھا ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے ایک مکی کو لیا اس کا مزاج دیکھا مدینے والے سے ملا تو اس کو اس کا بھائی بنا دیا ایک مکی ایک مدنی کا بھائی متوجہ ہے اور اس کو بنانے کے بعد سب کے درویان رشتہ اخوت قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یا علی انتا آخی فی الدنیا والآخرہ نئے متوجہ ہوئے ترجمہ کرتا ہوں کہ سب کو ایک دوسرے کا مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور علی کے لئے کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں اور آخرت میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نہ مکہ میں اپنا بھائی کسی کو بنایا نہ مدینے میں بنایا اور جیسے متفقہ علیہ یہ فیصلہ ہے کہ جیسے جس کے مزاج ملتے رہے ویسے ایک دوسرے کا بھائی نبی بناتے رہے لیکن علی کے لئے نہیں کہا علی کو بتایا تو اپنا بھائی بنایا وہ صرف دنیا کے لئے نہیں نہ مکہ میں کسی اور کو اپنا بنایا نہ مدینے میں کسی اور کو جب برشتہ اخوت کو قائم کیا علی تم مدینے میں بھی میرے بھائی ہو مکہ میں بھی میرے بھائی ہو نہ یہاں کسی اور کو نہ وہاں کسی اور کو گویا نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو لیکن کبھی علی کو اپنا بھائی نہ سمجھ لینا تم اور ہو علی اور ہیں متوجہ رہیے گا تم اور اور بات تو یہاں تک پہنچی کہ علی تو علی لوگ نبی کو اپنا بھائی متوجہ نہیں ہوئے بھی آپ آپ کو میں گفت ہوا ہیستہ ہیستہ آپ تک پہنچا رہا ہوں پوری طرح متوجہ رہیے گا گویا نبی نے یہ بتایا کہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی صرف اور صرف علی ہے بتایا یہ مکہ میں بھی کسی کو نہیں بنایا اپنا بھائی نہ مدینہ میں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نہ مکہ میں میرا کوئی ہم مزاج ہے مولانا تشریف لے آئیے ایک صلوات پڑھ دیئے برمحمد وعد بتا یہیں سے اپنی گفتگو سے کل جہاں تک میں نے گفتگو کی تھی بس اس سے آپ کو مربوط کرتا ہوں کہ نہ مکہ میں میرا کوئی ہم مزاج ہے متوجہ رہیے گا نہ مکہ میں میرا کوئی ہم مزاج ہے نہ مدینہ میں میرا کوئی ہم مزاج ہے اگر مدینہ میں میرا کوئی مزاج سمجھتا ہے تو وہ علی ہے مکہ میں مجھے کوئی سمجھتا ہے تو وہ علی ہے عدید آنگرامی دنیا آج پیمبر کو اپنا بڑا بھائی کہتی ہے ارے بڑا بھائی تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں ہم علی کا بڑا سلامات بر محمد وال آپ متوجہ ہوگے لیکن معاملہ تو یہی ہے جہاں تک علی کی بات آئی جہاں سے علی کی بات کا آغاز ہوتا ہے علی کی ابتداء بس وہیں سے لوگ جو ہیں کہتاب یہ کہاں سے آگئے پر رسول نے بتایا کہ یا علی انتا آخی ارے بھائی ہونا تو دور وہ بھی روایت آپ نے سنی وہ حدیث مقبول آپ نے سنی ہے کہ رسول آدم نے ارشاد فرمایا یا علی ہم اور آپ اس امت کے باپ ہیں اب آپ اس سے کیا سمجھے کتنی قربت ہے کہ نبی تنہا باپ بھی نہیں بن رہے ہیں علی کے بغیر ہم اور آپ اس امت کے باپ ہیں یہ قربت کا معاملہ نہیں تو کیا ہے اور جب جا رہے ہیں دنیا سے تو اختیار بھی دے کے جا رہے ہیں نہیں متوجہ ہوئے آپ عزید آرِ گرامی یہی دو مسئلے بڑے اہم ہیں اب اگر آپ نے متوجہ ہوئے تو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یہ مسئلہ آپ تک پہنچاؤں نوجوانوں یہ دونوں بڑے اہم معاملے ہیں ایک آگ کا اور دوسرا طلاق کا آگ کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے طلاق کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے لیکن باپ بنا کے بتایا کہ علی کو آگ کرنے کا بھی حق ہے اور وہ اختیار دے کے بتایا کہ طلاق کا حق بھی آگ کا معاملہ کتنا اہم ہے میں آپ کی خدمت میں ارد کروں کہ اگر بیٹا نالائق ہو جائے والدین کے دلوں میں اگر چوت پہنچی ہے تو وہ اگر اپنی زبان سے نہ بھی کہیں تو بیٹا آف ہو جاتا ہے اور اگر دنیا میں نالائق تھا بیٹا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں نالائق تھا اور والدین کے گزر جانے کے بعد اب ان کی خدمت انجام دے رہا ہے ان کو یاد کر رہا ہے حسال سواب کر رہا ہے ان کی جو قضا نماز روزے ان کی عبادات کو پورا کر رہا ہے چاہے خود کر رہا ہے یا اجارے پہ کروارا ہے تو وہ جو نالائق تھا وہ بیٹا بھی لائق شمار ہوتا ہے اتنا اہم مسئلہ ہے عدیدانِ گرامی تو جب قربت کی بات آئی تو اپنے نبی کو نبی نے اپنا بھائی علی کو کہا اور امت کا باپ بتایا تو خود اور علی دونوں کو ملا کے بتایا پوری طرح متوجہ رہیے گا اب یہاں سے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے یہ عظمتِ علی نہیں تو اور کیا ہے کہ زمانہ ہم پہ الزام تراشی کرتا ہے اور ہم اس کے بعد بھی مطمئن بیٹھے رہتے ہیں کتاب اگر محمد کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ جب ذکر کرتے ہیں تو اہلِ بیعت کا کیوں کرتے ہیں آپ کے ہاں نبی کا ذکر نہیں ہوتا عزیز آنِ گرامی یاد رکھیے گا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نبی کا ذکر نہیں ہوتا ذکرِ آلِ محمد اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں نبی کا ذکر بھی شامل ہے اس میں خدا کا ذکر بھی شامل ہے لِأَنَّا ذِکْرَهُ ذِکْرِ وَذِکْرِ ذِکْرُ اللَّهِ زَيِّنَوْ مَجَالِ سُقُمْ بِذِکْرِ علی ابنِ عبی طالی یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ اپنے مجلسوں کو آراستہ کرو میرے بھائی علی کے ذکر سے اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے لیکن عزیز آنے کے رامی آج جب موجزات بیان کیا جاتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کے موجزات اتنے ہیں اور آپ بیان نہیں کرتے میں آپ کی خدمت میں ارث کروں وہ نوجوان مجھے دکھ نہیں رہا ہے کل اس مجلس میں بیٹا ہوا تھا میرا عزیز میں آپ کی خدمت میں ارث کروں کہ اس کے ہاں اس کی سائٹ پہ نیک پہ وہ چیز پڑھی ہوئی ہے جو کرولوں ڈالر خرچ کر کے چاند تک پہنچے تھے انہوں نے یہ صاف تحریر کیا اور بھیجا ہے سائٹوں پہ وہ چیز پڑھی ہیں کہ ہم صرف وہاں یہ دیکھنے نہیں گئے تھے کہ چاند کیسا ہے وہاں رہنے لائق ہے کہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ اگر نبی نے چاند کو دو حصوں میں تخصیم کیا تھا تو وہ نشان موجود ہے کہ نہیں اور اس کی تو وہ چیز موجود ہے کہ نہیں تو آ کے بتایا ہے کہ ہاں وہ درار آج بھی چاند میں ہے جس سے دنیا سمجھے کہ چاند دو حصوں میں کبھی بٹا تھا وہ نبی کا نشان ہے کہ نبی نے چاند ٹکڑے کیے تو نشان باقی ہے اور یہ آمد علی کا احتمام ہے کہ جب علی کعبے میں آئے تو درار میں در بنا دیوار پھٹی وہ درار آج تک باقی ہے کہ اگر نبی کی تحقیق کے لیے جا رہے ہو تو وسیع نبی کی تحقیق کے لیے کہیں جانا نہ پڑے گا متوجہ نہیں عدیدانِ گرامی آپ میں آپ کی خدمت لوگ صاحب یہ بھی کہ آپ اگر علی راضی نہ تھے کسی اور کی مطلع پر بیٹھنے کے لیے جو لوگ بیٹھتے رہے علی خاموش کیوں رہے علی تو راضی تھے اس کا مطلب علی راضی نہیں تھے کہا پھر چھپ کیوں تھے چھپ اس لیے تھے جس طرح اللہ ابراہیم سے لے کر دور محمد تک اس معاملے پر خاموش تھا کہ اللہ کے گھر میں بت رکھے تھے مگر خدا خاموش تھا نہیں متوجہ ہویا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی کی مسنت پر کوئی اور علی خاموش کیا ماد اللہ اللہ راضی تھا بت کعبے میں رہے معاملہ یہی تھا کہ جس طرح وہ خاموش تھا اسی طرح علی خاموش ہے کیونکہ علی نام ہے مظہرے سپاہ کردگار کا جمال محمد و کمال علی باوہ زبران صلوان اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ حالی دنی علی نام ہے مظہرے سپاہ کردگار کا آپ متوجہ ہیں جناب موسیٰ کو ایتور پہ جا رہے ہیں کسی نے کہا موسیٰ ذرا اپنے خدا سے پوچھنا کہ وہ سوتا ہے کہ نہیں موسیٰ پلٹ کے آئے آواز قدرتائی موسیٰ اسے جواب دے دینا کہ اگر میں سو گیا تو تیری حفاظت کون کرے گا اب آپ کیا سمجھے اس سے اللہ سو جائے یہ جیسا سوال تھا ویسا جواب قدرت نے دیا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں سو گیا تو تمہاری حفاظت ہمیں سوتا وہ ہے جو مجسم ہوتا ہے اللہ جسم و جسمانیت سے مبرع و منزہ ہے اور اگر یہاں پر یہ بات یہی ہوتی تو اس معاملے کو کہاں لے کے جائیں گے آپ کہ علی جاگتے ہیں تو انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں ایک شب سو گئے تو نبوت نہیں ابھی اور آگے گفتگو جائے گی آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں مجھے جو بات کہنی ہے وہ اور ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں تو جو بات کہوں وہ آسانی سے آپ کے ازانِ آلیہ میں محفوظ ہو جائے قداب ہمارے نبی کے اتنے اجازات ہیں بیان نہیں کیے جاتے ہم کہتے ہم بیان کرتے ہیں لیکن ذرا سا بغض علی کی آئینک تو ہٹا کے انصاف تو کرو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے اتنے موجزات ہیں کون سا موجزہ ایسا ہمارے نبی کا ہے جس سے ہم نے انکار کیا پوری سمداری کے ساتھ کوئی ایک ایسا موجزہ لے کیا اور جس کے ہم قائل نہیں ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی کے دستِ رسالت پسنگ ریزے آتے ہیں تو کلمہِ الٰہی کی تلاوت کرتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں نبی کی انگلی سے اشارہ ہوا تو چاند دو ٹکڑوں میں تخصیم ہو گیا ہم بھی مانتے ہیں کہ اشارہ کیا تو درست چلتا ہوا قریب آ گیا ہم ساری چیز مانتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں تو اور کیا ہے کہ دستِ نبی پر سنگ ریزے آ جائے وہ گولے لگے تو کوئی اعتراض نہیں اور شریکِ نورِ محمد اسی ہاتھوں پر آ کے تلاوتِ قرآن کرے آپ متوجہ رہیے گا آپ حضرت تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے اور قریب آ جائیے یہ کافی جگہ پڑی ہو یہ بیشے آنے والوں لیے دکتہ ہوگا ایک سلامت پہدے بر محمد و آلے محمد ہم پر یہ متوجہ رہیے گا میری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر دنیا رسول کو سمجھ گئی ہوتی تو سورہ مومنون سے یہ آواز نہ آ رہی ہوتی فهم لہو منکرون ام یقولون بہی جنہ بل جاہم بالحق و اکثرہم للحق کے کارہون دنیا رسول کو اگر سمجھ لیتی تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا ام لم یارفو رسولہم کہ انہوں نے ہمارے رسول کو پہچانا نہیں میں ترجمہ کروں گا سمجھنے کے ذمہ دار آپ ہیں انشاءاللہ کوشش صرف یہ ہوگی کہ آیات کا ترجمہ سے اپنا نتیجہ آپ کی خدمت پر پیش کر سکو ام لم یارفو رسولہم انہوں نے امارے رسول کو پہچانا نہیں ہے تین آیتیں سور مومنون میں جو مسلسل ہیں انہوں نے میرے رسول کو پہچانا نہیں ہے اس لیے اس سے انکار کرتے ہیں اور یہ سب اس پر دیوانگی کا پاگلپن کا الزام لگا رہے ہیں متوجہ ہے آپ آپ قدرت نے کیا کہا رسول کو پہچانا نہیں ایک بات جب پہچانا نہیں تو انکار کر دیا انکار کہاں پہ ہوتا ہے جب انسان پہچانے نہ متوجہ رہیے گا پہچانا نہیں انکار کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے دیوانہ ہے پاگلپن کا الزام لگا رہے ہیں اب قدرت آگے بڑھ کے آیت میں جواب دیتی ہے کہ بل نہیں یہ مجنون نہیں ہے یہ بل جو ہے کلمہ حصر ہے علماء اکرام تشریف فرمائے ان سے تعید کی کروا لیجئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات سچ ہے تو علماء اکرام یہاں پہ تعید کریں گے انشاءاللہ بل جو ہے کلمہ حصر ہے اور کلمہ حصر کا کام یہ ہوتا ہے جیسے بل اللہ انما یہ سب کلمہ حصر ہیں اور عربی میں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام جھوٹوں کا انکار کریں اور سچے کا اعلان کر دیں متوجہ رہی ہے گا جو ان کے سامنے غلط بات آ رہی ہے اس کا انکار کر کے حقیقت کا اعلان کر دیں مثلا ایک مثال دوں آپ کو لا الہا نہیں ہے کوئی خدا اللہ ikkezer اللہ 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 پہلے نہیں سارے جھوٹوں کا انکار اللہ اللہ اس اللہ اللہ ایلہ کلمہ حصر ہے سوائے اس معبود حقیقی کے کوئی خدا نہیں سوائے اس کے اور اسلام میں داقل ہونے کے لیے سب سے پہلا تلمہ جو ہے وہ لا الہا ہے لا نہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام کی ابتداء بھی لا سے ہے انکار سے ہے اقرار سے نہیں ہے آپ متوجہ نہیں ہوئے اپنے موضوع تک لانا ہے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اسلام کی ابتداء لا سے ہے حرف لا سے لا الہا نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ سوا اس کے ابتداء اسلام لا یعنی نہیں اور ہمارے مذہب کی جہاں سے تشقیص تم کرتے ہو جب علی کا حق چھن گیا ایک نام نے حق میں ممبر پر نام نہیں لینا چاہتا آیا نجل بلاغہ گوا آگے کہتا ہے علی تمہارا حق چھن گیا تم اجازت دو تم بس ہاں کہو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا بس تم ہاں کہو یہ کام ہم کر دیں گے علی نے کہا نہیں نہیں متوجہ ہوئے ابھیا اور کیا کہے کے کہا وہاں اسلام میں نہیں ابتداء اسلام نہیں میں تشقیص بتا رہا ہوں اور وہ سرگنہ تھا نام آپ کو یاد ہوگا میں بتاؤں گا آیا علی تم ہاں کہو یہ کام میں کر دوں گا علی نے کہا نہیں فرق شروع ہو گیا وہی سے سنیے گا علی نے کہا نہیں ابتداء اسلام نہیں یہاں سے امیر المومنین نے جو تشقیص کی کیا کہے کہ نہیں یہ بتا کہ تجھے اسلام کی ہمدردی کب سے آ گئی تو اسلام کا ہمدرد کب سے بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ معصوم میں آنے والا یہ ظاہر ظاہر بظاہر صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ تم ہاں کرو یہ حق ہم چھین لیں گے ہم تم کو تمہارا حق دلا دیں گے لیکن نگاہ معصوم سمجھ رہی تھی کہ تمہارے دل میں کیا ہے آپ متوجہ نہیں ہوئے وہیں سے علی نے کہا نہیں ایک لا کلمہ توحید میں دوسری لا جہاں سے تشقیص ہوئی ہے علی نے کہا نہیں اور تیسرا نہیں کس نے کیا جس سے ہم باقی ہیں رہے آپ کہاں ہیں قدرت کا لا علی کا لا اور حسین کا متوجہ نہیں ہوئے میں پلٹتا ہوں اپنی بات پر کہ ہماری بنیاد بھی لا ہے نہیں اور ہم کس لیے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے سب تفصیل میں نہیں جانا ورنہ وقت کافی ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوئے اسلام کی ابتداء اللہ اور اللہ کلمہ حسر کلمہ حسر جھوٹوں کا انکار کر کے سچے کا اعلان کرے اب وہی بل یہاں پر ہے کہ تم جس کو پہچان نہیں رہے ہو جس پر جنون کی تحمت لگا رہے ہو جس کو پاگل و مجنون کہہ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے پھر کیا ہے بل جاہم بالحق یہ جو رسول ہے یہ حق کے ساتھ آیا ہے نہیں متوجہ ہوئے یہ رسول جو ہے حق کے ساتھ آیا ہے وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ اور تمہاری اکثریت وہ ہے جو حق کا انکار کرنے والی ہے نتیجے تک پہنچتا ہوں انشاءاللہ بڑا محضود ہوگی آپ تمہاری قرآن کہہ رہا ہے تمہاری اکثریت وہ ہے جو حق کا انکار کرنے والی ہے یعنی جو تم زیادہ لوگ ہو زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں حق کا اعتراف کرنے والے اقرار کرنے والے کم ہیں انکار کرنے والے زیادہ ہیں اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا خدا کا شکریہ ہے کہ ہم روزِ عزل سے قلت کے قائل ہیں کسرت کے قائل نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ حق پر قلت ہوا کرتی ہے کسرت حق پر نہیں ہوتی نہیں اور آگے بڑھوں آپ نے ایک حدیث پیش کی علماء کرام تشریف فرمائے میں نے بھی درس میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ لا تجتمع الامتی علالخطہ کہ ہماری امت جو ہے وہ خطہ پر جمع نہ ہوگی یعنی جہاں مطلب کیا ہوا کہ جہاں امت جمع ہو جائے وہ بات صحیح ہے اللہ اکبر جہاں امت جمع ہو جائے وہ بات صحیح ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا اب آپ بتائیے ایک طرف حدیث یہ ہے کہ اکثریت صحیح ہے اکثریت حق پر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت حق کا انکار کرنے والی ہے اب یہ بتائیے آپ قرآن کو مانیں گے یہ تو آپ کے دستور عمل میں ہے نا جہاں بات قرآن سے بنے وہاں قرآن لے لو جہاں حدیث سے بنے وہاں حدیث لے لو اب مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ یہاں پہ فیصلہ کیسے ہوگا خدا کا شکر ہے ہم مطمئن ہیں تم نے حدیث پیش کی لیکن ہم مطمئن ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمارا قرآن ہمارا قول قرآن کے مقابل آ جائے تو اسے دیوار پر مار دینا وہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہماری کہی ہوئی بات قرآن کے موافق ہوتی ہے مخالف نہیں متوجہ ہیں اب بات اور آگے بڑھاؤں کہ تم نے رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے متوجہ رہیے گا اب آگے بڑھئے تل کر رسول فضلنا بعد ہم علا بعد یہ ایک آیت اور اس کے بعد سورہ بن اسرائیل میں لقد فضلنا بعد النبیین علا بعد وآتائنا دعود الزبورہ کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پا فضیلت دی ہے اور دعود کو زبور عطا کیا تل کر رسول فضلنا بعد ہم علا بعد کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پا فضیلت دی ہے معلوم یہ ہوا یہ مسلسل جو آیات کریمہ ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں تو سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں یہاں سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں رسول بھی چھوٹے بڑے ہیں اور اس میں بھی سب سے افضل کون ہے ارے ہم یہی تو سوچتے ہیں کم سے کم قرآن کی ان آیتوں پر غور کر لیا ہوتا یہاں خدا کے معصوم رسول بھی ہمارے رسول جیسے نہیں ہے نہیں بات اور آگے بڑھا دوں کہ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرف کر دیا کہ جو ہمارا رسول ہے اس کے لیے تمام انبیاء سے میساق لیا تھا کہ یہ کو یہ میرے نبیوں یاد رکھو کہ تم سب کے سب آخری نبی کی نصرت کا وعدہ کرو اگر وعدہ نہیں کرتے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ دَالَكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقِينَ فاسقون کہ تم سب کے سب فاسقین میں سے ہو جاؤ گے اگر نصرت محمد کا وعدہ نہیں کیا لیکن اس سے قبل میں آپ کے جذبہ سماعت سے کو بیدار کرنے کے لیے یہ بھی واضح کر دوں آئمہ کی حدیثوں سے کہ یہ فضیلت رسولوں کو کیوں دی گئی جو ایک یہ تین سو تیرہ پھر ان سے بڑے پانچ پانچ میں سب سے افضل ہمارے رسول کل انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک پر دوسرے کو فضیلت کیوں دی گئی سنئے چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں مفضل حاضر خدمت ہوئے مولا یہ بتائیے کہ رسولوں کو بات پر بات کو فضیلت کیوں دی گئی تو ایک مرتبہ مولا مسکرائے کام وفضل سنو کہ نبیوں کو اس طرح سے فضیلت ایک دوسرے پر کیسے ملی میں آپ کی خدمت میں ارث کروں اور آپ سمجھ سکیں رسول کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے جد کی ولایت کا اقرار کرتے گئے جیسے متوجہ رہیے کہ آپ چاہنے والے کا سوال سنیے کہ جیسے جیسے ہمارے جد کی ولایت کا اقرار کرتے گئے اللہ ویسے ویسے ان کو درجات عطا کرتا گیا پھر آخر میں مومنین نے ہمارے جد کی ولایت کا اقرار کیا عالم ارواح میں معلوم یہ ہوا کہ آج ہم جو پرشہدہ پر بیٹے ہیں یہ وہاں ہم وعدہ کر چکے ہیں متوجہ رہیے گا اب نہ پوچھئے گا کہ فلا کیوں نہیں آتے فلا کیوں نہیں آتے اما آئے گا وہی متوجہ رہیے گا اب مفضل یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ جب سب کو اقرار کرنے پر یہ درجات ملے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس نے اقرار کیا ان کو فضیلت ملتی چلی گئی لیکن ان سب کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہے ہم کو معصوم کیوں نہیں بنایا متوجہ ہیں آپ ہم کو غیر معصوم کیوں بنایا تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں میں سمجھا سگوں کاش یہ آپ کو بات اور آپ سمجھ سکیں کہ یاد رکھو کہ ہمارے چانے والوں کو ان کو غیر معصوم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے رحمان صفت عام ہے رحم صفت خاص ہے یعنی سب پر رحم کرنا یہ عام ہے جب اس کا عبر کرم برسے تو وہ عبد الرحمان کی والی میں بھی برسے اور گھنشیان کے کھلیان میں بھی برسے یہ رحمان ہونا ہے لیکن رحم وہ ہے جو خاص بندوں پر رحم کرے آپ متوجہ نہیں ہوئے میسیج آپ کی خدمت پہنچانا چاہ رہا ہوں رحم وہ ہے جو خاص بندوں پر رحم کرے کہ سنو بات یہ تھی کہ ہمارا دشمن جنت میں جا نہیں سکتا اب سمجھئے گا ہمارا دشمن جنت میں جا نہیں سکتا اور چاہنے والا چہنم میں نہیں جا سکتا اللہ نے ان کو غیر معصوم اس لیے بنایا کہ غیر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خطہ سرزد ہو اور رحیم وہ ہے جو خطہ کار کو بخشے رحیم وہ ہے بھائی جو بے خطہ ہے اس پر کیا صفت رحیمیت جو گناہگار ہے اسے بخشے تو تم کو غیر معصوم اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں بخش کے یعنی تمہارے دلوں میں ہماری محبت بھی ہے وہ بات بھی صادق رہے کہ چانے والا ہی جنت میں جائے گا اور تمہیں وہ جب بخشے گا تو اس کی رحیمیت کا ثبوت اسے ثبوت مل جائے گا کہ ہاں ہم نے گناہگاروں کو بخشا ہے اور یاد رکھیے گا مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چانے والا جہنم میں جاہی نہیں سکتا اور سنیے اور اس کے بعد یہ آیات آپ کی خدمت میں عرف کرتا ہوں کہ وہاں رسول بھی برابر نہیں ہے لیکن یہاں ہمارے جیسے آج رسول کی خدمت میں عرف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہیں ہم آپ کے جیسے متوجہ رہیے گا لیکن اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اٹھائیے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے کنتم ازواجن سلاسا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْحَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْحَمَةِ وَسَّـحابِقُونَ الْمَسْحَابِقُونَ اُولَـاتِكَ الْمُقَرْبُونَ کہ جو بندوں میں انسانوں میں ہیں ان کی تین قسمیں ہیں کچھ وہ ہیں جو نیک و کار ہیں دوسرے وہ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں تیسرے وہ ہیں وَسَّـحابِقُونَ الْمَسْحابِقُونَ اولائے کلمقربون تیسرے وہ ایسے مقرب بندے ہیں جو ہر چیز میں اول ہوتے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں میں اپنے موضوع کو سمیت رہا ہوں اس لیے کہ مجاجی سے دو تین بچی ہوئی ہیں زہمت تمام ہو جائے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے کہ کچھ ایسے ہیں جو نیک ہیں کچھ ایسے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سب پر سبقت رکھتے ہیں جو سب سے اول ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں متوجہ رہیے گا وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں و صلط من الاولین و قلیل من آخرین جو ہمارے مقرب بندے ہیں یہ پہلے امتوں میں زیادہ تھے اس امت حاضر میں ہمارے مقرب کم ہیں اس امت میں ہمارے مقرب بندے کم ہیں میں کہوں گا پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کے مقرب زیادہ ہیں اور یہاں والے مقرب کم ہیں تعداد میں ہم کم کیوں ہیں رسول کریم کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء جیسے ہیں اور جو پہلے مقرب بندے ان کے لیے سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھئے گا اس میں ملے گا کہ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب مقرب بندے اور نبی نے کہا ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ایک روایت دوسرے کہ ان کے برابر میں یہ کہوں گا کہ جب ان کے برابر یہ علماء ہیں تو آج اتنے مدر سے پوری دنیا میں چل رہے ہیں اگر یہ وہی علماء ہیں تو یہاں کم کیوں تعداد تو زیادہ ہونی چاہیے تعداد یہاں زیادہ ہونا چاہیے لیکن معلوم یہ ہوا مقرب کس کے لئے ارشاد ہوا کون قریب ہے کہا کہ جن قربہ کی محبت ہم نے مانگی ہے رسول کے جن قرابت داروں کی ہم نے محبت مانگی ہے چونکہ یہاں علماء سے مراد ہم اور آپ نہیں ہیں ہمارے جیسے علماء نہیں ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہنو علماء علماء ہم ہیں اور یہ جو آپ پر جو عالموں کی جو عزت افدائی اور ان کے آپ کے اوپر فرض کی گئی کہ ان کی آپ عزت کیجئے ان کا احترام کیجئے یقیناً وہ بھی صحیح ہے لیکن اس علماء سے مراد ہم نہیں ہیں ان علماء سے مراد وہ ہیں اور ہم کیا ہیں ہم اور آپ برابر تھے جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے گئے اتنی اتنی ہم جہالت دور کرتے گئے ہم عالم نہیں بنے جتنا علم ہمارے پاس آتا گیا اتنی ہماری جہالت دور ہوتی گئی ومنہ اگر سمجھ سکے آپ تو یہ بھی مثال سنیے کہ ہم جن کے مقلد ہیں حیط اللہ سستانی کے مقلد میں خود ان کا مقلد ہوں لیکن جب میں وہاں پہنچا اگر آپ کے نگاہ میں عالم کا مطلب یہی ہے تو میں جب وہاں پہنچا مجھے ضرورت پڑی ان سے ملاقات کرنی تھی تو ملاقات یوں نہیں ہو سکتی درمیان میں ایک میڈیئٹر کی ضرورت پڑی کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں جانتے ہم ان کی زبان نہیں جانتے اگر عالم ہے تو کیسا عالم ہے یہ اگر عالم سے مراد یہی عالم ہے تو یہ کیسا عالم ہے درمیان میں ایک مترجم بیٹھا وہ ہماری بات سنے تو ان کو بتائے ان کی بات سنے تو ہم کو بتائے وہ درمیان میں بیٹھنے والا بتائیے وہ کیسا ہوگا کہ ہمیں بھی سمجھ رہا ہے انہیں بھی سمجھ رہا اتنی جہالت انہوں نے دور کی ہے عالم نہیں بنے اب ہم ان کا اعترام اس لیے کریں کہ وہ ہمارے جیسے جاہل نہیں ہیں خدا کریں کہ آپ سمجھ سکے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرف کر رہا ہوں کہ علماء سے مراد امام فرماتے ہیں کہ ہم ہیں متوجہ ہے آپ علماء سے مراد چھتے امام فرماتے ہیں کہ نہنو علماء علماء سے مراد ہم ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو جتنا جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اتنی اتنی جہالت دور کرتا جائے گا غور کیجئے گا اب یہاں پہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ مقربون یہاں کم ہیں تو یہاں کے مقربون سے جو ہے مراد جن قرابت داروں کی محبت طلب کی گئی ہے وہ ہیں اور آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جب یہ بات آگے پہنچی ورنہ اگر اور لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ جن قرابت داروں کی محبت مانگی رسول نے جمع کیا اور سب نے کہا کہ اپنے قرابت داروں سے محبت کرو یعنی جو تمہارے رشتے دار ہیں ان سے محبت کرو یہ ترجمہ بدلا گیا تفصیر موجود ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ ممتہنہ میں ایک آیت ہے اس میں یہ ترجمہ ہے آپ پڑھ لیجئے گا وہاں یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اولاد یہ تمہارے رشتے دار قیامت کے دن فائدہ نہ پہنچائیں گے تو یہ بتائیے جو فائدہ نہ پہنچانے والا ہو اللہ اس کی محبت کا حکم دے گا یا جو فائدہ پہنچانے والا ہوگا اللہ اس کی محبت کا حکم دے گا پھر اور آگے بڑھئے جہاں ازواج کا معاملہ آتا ہے اولاد کا معاملہ آتا ہے پھر سورہ میں ارشاد ہوا کہ جتنے بھی تمہارے یہ رشتے دار یہ اولاد یہ تمہاری بیویاں جو ہیں جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو ان سے بچتے رہنا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے خبردار رہنا ان سے ہوشیار رہنا اور ایک بات آپ کی خدمت میں ارد کروں یہ بھی ارد کیا گیا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہیں اولاد میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ولد سے مراد ہے اس میں لڑکیاں مراد نہیں ہیں اس لیے کہ لڑکیوں کو رحمت کہا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں ارد کروں جب یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں تو ہم کیسے مان لے کہ اللہ نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے ہم تو نہیں مان سکتے عدیدانِ گرامی یہ وہی لوگ ہیں جن کی محبت ہم سے مانگی گئی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے ہیں جن کی محبت ہمارے کام آنے والی ہے اور یاد رکھئے گا اس لیے آپ کی خدمت میں ارد کروں کہ یہ جو نکاح والی بات چلتی ہے کہ ہمیں بھی چار بیویوں کا حق دیا گیا ہے یقیناً حق ہے آپ کو لیکن اس بات کو مدعوز خاصی رکھتے ہوئے کہ اگر آپ ان کے درمیان برابری کا حق رکھ سکے اگر ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکے تب آپ کو حق حاصل ہے ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرنی ہوگی اور آپ کو بتاؤں عدل کے معنی ہے برابری کے یہی وجہ تھی کہ جب تک معصومہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ عدل کا معاملہ ہے عدل کے معاملہ ہے برابری کا کہ اگر کوئی دوسری بیوی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ برابری کا حق اس کو بھی دینا پڑتا تو وہ بیوی معصومہ کے برابر ہو جاتی اور یہی وجہ ہے کہ تیرپن برس تک جب تک خدیجہ جناب خدیجہ زندہ رہی حیات رہی رسول کریم نے اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی تاکہ دنیا سمجھ لے یہ سارے احکامات اور سنیئے میں ذمہ دار ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہمارے مدرسے میں جامعہ تبلیغ میں لکھناو میں وہ کتاب موجود ہے جس کتاب میں یہ فقرہ موجود ہے اور مدینہ العلم جو رسالہ نکلتا اس میں شایع کیا ہے ہم لوگوں نے جاپر عباد صاحب نے اجازت دی اور اس کو شایع کروایا کہ علی حیاتِ معصومہ میں دوسرا عقد نہیں کر سکتے تھے اور فقرہ اس میں یہ ہے کہ علی پر حرام تھا معصومہ کی حیات میں کہ کسی اور بیوی سے عقد کرے کہ وہ بیوی بھی آنے کے بعد جب برابری کا حق ملتا تو وہ معصومہ کے برابر ہو جاتی اور علی کے سوا فاطمہ کا کوئی کفو نہیں اور اسی وجہ سے رسولِ عاظم نے بھی تیرپن برس تک دوسرا عبد نہ کر کے بتایا کہ جو منزلت خدیجہ کی ہے وہ کسی اور بیوی کی نہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھئے کہ شریکے شریک ہو جانا شریکے حیات ہو جانا یہ کمال نہیں ہے شریکے مقصد ہو جانا شریکے حیات ہونا کمال نہیں ہے شریکے مقصد ہونا کمال ہے اور بیت المال سے مال بڑھتا رہا اور اس سے وہ امت پلتی رہی یہی فرق ہے تمام بیویوں میں اور خدیجہ میں امت میں اور خدیجہ میں کہ امت وہ ہے جسے بیت المال نے پالا جسے اسلام نے پالا لیکن خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا اور چنزار کے لئے یو معظم یا حیاتف یا حیاتف متوجہ رہیے گا جب اور یہی وجہ تھی کہ کوئی ایک دوجہ اور دکھا دیجئے مجھے نبی کی روایتوں میں کہیں بھی دکھا دیجئے خدیجہ کے علاوہ جس کے دروازے پر رسول سہرہ باندھ کے گئے جناب خدیجہ کے علاوہ کسی کے دروازے رسول سہرہ باندھ کے نہیں گئے اسلام کو ضرورت تھی خدیجہ کی رسول گئے لینے کے لیے اسلام کو ضرورت تھی علی کی رسول چل کے گئے لینے کے لیے اسلام کو ضرورت تھی ابو طالب کی آخری وقت عبد المطلب نے کہا کہ میرے لال تم خود منتخب کرو اپنے چچاؤں میں سے کون تمہاری پرورش کے لیے متوجہ ہے آپ اور جب رسول آدم نے کہا تھا خدیجہ سے کہ اسلام کو اب دولت کی ضرورت ہے اپنے غلام محصرہ کو حکم دیا اور اتنی دولت لاکے قدموں میں رسول کے ڈال دی کہ خدیجہ اور رسول کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی دولت کے امبار سے چونکہ خدیجہ کا تو مطلب ہی یہی تھا کہ شاہِ مدینہ ہمارا سارا خزینہ اس نیک نیتی کے ساتھ یہ بیوی آئی تھی عدیدانِ گرامی ہم کسی کی دلازاری نہیں کرتے سب کا اعترام ہم کرتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ لائق اعترام ہو ہم سب کا اعترام کرتے ہیں اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں امام فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو ہمیں پہچانے اور جو باتیں میں ارز کر رہا ہوں کسی کو شک و شبہ ہو ابھی آپ کے درمیان دو تین دن میں ہوں ہم سیکھ اس لیے رہے ہیں پڑ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہماری جہالت دور ہو جائے ورنہ ممبر پر آکے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ ہمارا کمال ہے یہ بھی ان کا عطیہ ہے جو ہم بول رہے ہیں اور یہ ان کا کرم ہے جو آپ سن رہے ہیں ان کو جو پہچانے وہ علم جس کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے وہ علم رجل فقی کہا تھا حبیب ابن مظاہر کو کیونکہ معرفت تھی حسین کی اور یوں تو ہم آپ سب ہر آدمی اپنے عمال خود جانتا ہے اور اپنی حیثیت خود پہچانتا ہے فارسی میں ایک مثال بولی جاتی ہے منانم کے مندانم جو ہم ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں غیروں پر کوئی چاہے برطری حاصل کر لے متوجہ ہیں آپ اور یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا انہیں سمجھ لیتی تو آج جتنے بھی اختلاف ہیں دنیا میں ایک سے ایک بڑے سے بڑے پڑھے لکھے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کا علم ان کے کام کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس در سے بھٹک چکے ہیں عالم بہی ہے جو ان کو پہچان لے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ہماری ہماری کمزوری کیا ہے ہم میں کمی کیا ہے کہ ہم نے ان کے علوم کو حاصل نہیں کیا اس پر ریسرچ نہیں کی اس پر محنت نہیں کی ورنہ یہ دنیا ہمارے ہاتھوں ترقی پاتی جو آج ہم پیچھے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ان کے علوم کو حاصل نہیں کیا معصومین نے اتنی تعقید کی ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو تاکہ تم علم کے ذریعے سے پہچانے جاؤ علم تمہاری میراث ہے ہم لے کے آئے ہیں اس قاندان کا بچہ بچہ ایسا عالم تھا مجھے کوئی بتائے وہ روایت موجود ہے کہ جناب زینب جب اپنے بھائیہ سے گیاروی مہرم کو رخصت ہو رہی تھی تو جناب زینب یہ کہہ کے گئی تھی کہ بھائیہ میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ جس جگہ آپ کا اللہ شاہ ہے یہاں ایک آلی شان روزہ بنا ہے اور دور دور سے زائرین آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں یہ زینب کا علم نہیں تھا تو کیا تھا لیکن عدید آنے گرامی افسوس تو اسی بات کا ہے کہ دنیا نے پہچانا نہیں اگر زمانہ پہچان لیتا اور کیا عبادتیں نہیں تھی کیا سامنے عبادتیں نہیں ہو رہی تھی عبادتیں تھی لیکن ان عبادتوں کا مفہوم ان کے پاس نہ تھا مفہوم عبادت حسین ابن علی اپنا چھوٹا سا قافلہ لیے ہوئے فوجہ جفاکار کے سامنے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیسی کیسی شہادتیں امام حسین نے دی ہیں اور سب سے بڑی شہادت چھ مہینے کا بچہ جسے کائنات کا کوئی بھی منصف مزاج سنتا ہے تو کلیجے پہاتھ رکھ لیتا ہے کہ اللہ اللہ کربلا میں یہ کیسے کیسے لوگ تھے جس طرح سے کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑا ہے تاریخ شاہد ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے دنیا تک کوئی گھر اجڑے گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسی ایسی مائیں تھیں گود بھی اجڑ گئی مانگ بھی اجڑ گئی مدینہ پلٹ کے آگئی رباب لیکن سائے میں نہیں بیٹھ رہی تھنڈا پانی نہیں پی رہی یہ کونسی چیز ہے سائے میں کیسے چلی جائیں حسین کو تپتے ہوئے سہرہ میں چھوڑا ہے تھنڈا پانی کیسے پی لے اس نے اپنے بچے کو تلپتہ دیکھا ہے عدیدانِ گرامی اور کیسے کیسے مظالم ہوئے ہیں لیکن ایک مرتبہ جب سیدہ سجاد آتے ہیں اور آن کے کہتے ہیں امہ رباب اٹھئے اور سائے میں چلیے کب تک دھوپ میں بیٹھیں گی ایک مرتبہ جناب رباب نے دیکھا بیٹا بن کر کہتے رہنا اے سیدہ سجاد امام بن کر حکم نہ دینا میں نے اپنے والی سے وعدہ کیا ہے عداداروں امام کا حکم پاتے ہی جناب رباب اپنے درست سے بلند ہوئی اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ پروردگار انہیں بی بی کی لاج رکھ لے ایک طرف حسین سے کیا ہوا وعدہ ہے ایک طرف وقت کا امام ہے جیسے ہی یہ قدم سائے میں رکھا رواب دنیا سے گزر گئی عداداروں یہ بی بی ایسی اجڑی کہ کوئی ماں نہ اجڑی ہوگی اس نے یہ سوچا کہ چلو علی اصغر سو گئے تو کم سے کم ایک کمسن بچی تو میرے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہماری زندگی جس کے سہارے کٹ جائے گی مگر عزاداروں جب یہ قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوا اور یزید ملون تخت پہ بیٹھا تھا اولاد والوں ذرا سوچو تصور کرو کہ فاطمہ کی بیٹی پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب شرابیوں کا دربار سامنے ہو اور یہ کہا جائے کہ دربار میں چلیے زینب تڑم گئی اے بی بیو جیسے ہی زینب نے بھئیہ کے چہرے کو دیکھا آنکھوں سے آسو ٹپک رہے آواز آئی زینب زینب بددعا نہ کرنا ساری قربانیاں رائے گا ہو جائیں گی اے زینب اسی آلم میں چلی جاؤ زینب دربار میں داخل ہوئی ادادارو یزید ملون تخت پہ ہے اور تشت میں آقا حسین کا سر رکھا ہے کسی نشین بیٹے ہوئے ہیں اور سامنے یہ قافلہ کھڑا ہے یزید نے پوچھا کہ یہ کون کون لوگ ہیں تعرف کرایا جائے کسی ملون نے کھڑے ہو کے تعرف کرایا کہ یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے یہ زینب بنت علی ہے یہ امِ کلسوم یہ رباب یہ لیلہ حدیدانِ گرامی جیسے ہی جنابِ سکینہ کو سنا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ وہی بچی ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ حسین اسے بہت چاہتے تھے اے سکینہ یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا ادا دارو جنابِ سکینہ کہتی ہے کہ تُو نے سچ سنا ہے میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا اتنا سننا تھا کہ وہ ملون یہ کہتا ہے ارے میں تو تب جانوں کہ تم اپنے بابا کو آواز دو اور تمہارے بابا کا سب تشتے تلا سے اٹھے ادا دارو یہ روایت موجود ہے بس ایک مرتبہ اتنا سنا اس بچی نے شامِ غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا اے بابا بھرے دربار میں آپ کی محبت کا امتحار خدا آپ کو کسی خم میں نہ رولائے سوائے خمس سید الشہداء کے ادا دارو اتنا سننا تھا کہ سرِ حسین بلند ہوا سکینہ کی آخوش میں آیا بچی نے رخصارے پر رخصارہ رکھ دیا اے بابا اے بابا تمہاری شہادت کے بعد رخصاروں پتباچے لگے کانوں سے دور چھیلے گئے اے بابا خیام چلا دیے گئے سروں سے چادریں اتر گئی ادا دارو یہ قافلہ کھڑا تھا کہ پوچھا کہ یہ کون یہ شخص جو قافلے کے ساتھ ہے یہ کون ہے تو کسی نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین تو وہ معلوم یہ کہتا ہے کہ اسے کیوں نہ قتل کیا گیا تو کہا کہ یہ بیمار تھے جنگ میں شریک نہیں تھے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں خاندان محمد کی کوئی فرد دیکھنا نہیں چاہتا اسے قتل کر دیا جائے یہ فقریں ہیں روایت کے کہ اسے قتل کر دیا جائے جیسے ہی یہ حکم ملا ایک مرتبہ جناب زینف سامنے آ گئی اے ملون میری موجودگی میں کس کی مجال کہ میرے بھائیہ کے نشانی پر پوچھا یہ کون کہا یہ زینب بن تعلی خوہر حسین ہے کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے جیسے ہی یہ حکم دیا چاہنے والی کنیز سامنے آ گئی اے ملون میری موجودگی میں کس کی مجال کہ شہزادی کی طرف آکھ اٹھا کر بھی دیکھے پوچھا یہ کون کہا یہ کنیز رسول بھی ہے کنیز بطول بھی ہے کنیز علی کنیز حسین اس کا نام فضہ ہے کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے اب آدارو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ دربار میں کھڑے ہوئے حوشی غلاموں سے مخاطب ہوئی اے حوشی غلاموں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا میں تمہاری شہزادی مہمونہ ہوں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ ان درباریوں نے تلوار کو بے نیام کیا اے یزید منع کر لے ورنہ دربار میں خون کی ندیہ بہے جائیں گی اتنا سننا تھا اس نے حکم واپس لے لیا مگر زینب تڑب گئی نجب کا رکیہ بابا اے کنیز کے اندنے جانے والے آپ کی بیٹیا کوئی مونسو مددگار انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون رزن بقضائے ہی وتسلیمان لے امرے پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما بارے الہا ہمارے ناسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ تعدم آخر ہمیں بلائے علی محمد پر باقی رکھنا پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بارے الہا منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم آپ حضرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما مرتبہ سورہ